من خر الفاتحہ اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان العین الرجیم لا حل ولا قوت الا اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد السمد اللذی لم يتقص صاحبتا ولا عملت ولم يكن غروب کفواً احد الصلاة والسلام علی النبی المحمود العامد والحامد المحمود الواصل الى ملا وراه حد محدود النزیر المعید والبشیر المسدد والسید الممجد بالقاسم محمد وعلا لبیت قدیبین الطاہرین المعاسمین المظلومین لاصیم علی ابن امہی وزوج ابنتہی وحریبہی ووزیرہی ووسیہی وقلیفتہ وصاحب حاضرین ولبائی وشفارتہ المظہروں بسفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموصوم بسم اللہ مولانا ومولا الکونین ادل حسنین علی بن امہی طالب منعلت اللہ العدائیم ومرقدہم ومرقدہم ومرطل فضائلہم وخلب دینہم وعدائی علی وعدائی حسین من حاضر یوم الہ یوم القیام اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم اکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسئلکم علیہ اجعل اللہ المودت فی الخربان عزاداروں کے درمیان اور حبائت کی آمد ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں اللہ اللہ افضائلہ حقیقت دیسان اللہ ناتق برا اخرار خالق مخلوق اول و درجات کی برندیوں کی خاطر خدا مند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خدا مندی کا وسیلہ دیتے ہوئے اور درود کا تحفہ پیش کریں اور باب کرم کلیسی مخام پر ہماری گفتبو اس منزل پر پہنچی تھی کہ خدا کی ذات پر تفکر حرام ہے تو کیوں خدا کی ذات پر تفکر حرام خرار پایا ہے جبکہ خواہش خدا مند عالم کی تھی کہ ایک خدا مند عالم کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا حضانہ تھا مجھے یہ بات محبوب ہوئی پسند آئی خواہش ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں تو خدا مند عالم نے اپنی تعریف کے لیے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو قلق کیا تو یہ تیہ ہو گیا کہ جو مخلوق اول ہے وہ تعریف خدا کے لیے اس کے لیے تعریف خدا کے لیے مخلوق اول ہے اب ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ تم میری ذات پر تفکر نہیں کرنا بلکہ عالی خدا پر تفکر کرنا کیوں ذات خدا پر تفکر حرام ہے چونکہ اس کا علم اس کی ذات خدرت اس کی ذات اس کے صفات عینِ ذات اور توحید کے سلسلے میں معصوم نے کہا کمالِ توحید نفی صفات یا نہ ہو کہ کمالِ توحید یہ ہے کہ صفات کی نفی کی جائے تو جب اس کے صفات اس کے لیے عینِ ذات جو چیز کے عینِ ذات وہ وجود سے کسی مندل میں جدہ نہیں کی جائے اس کی مثال بھی یہ دی جا چکی ہے کہ جیسے کہ آپ کے جو صفات میرے جو صفات وہ عینِ ذات جو چیز کے عینِ ذات اس کی نفی نہ ممکن وہ ذات سے جدہ ہی نہیں ہوتے جب ذات سے جدہ نہیں ہوتے تو میں نفی کیا ہے کیسے ہو پتا چلا کہ خداوندِ عالم نے جو مخلوقِ اول کو بھیجا ہے اس مخلوقِ اول کے جو صفات ہیں وہ زائد برزات ہیں زائد برزات ہیں چونکہ وہ صفاتِ خدا کے حامل ہے فیلِ خدا کے حامل ہے اس بنیان پر اس مخلوقِ اول کو مظہرِ ذات بولا گیا کس کی ذات کا مظہر ہے اللہ کی ذات کا مظہر ہے اب یعنی اس مخلوقِ اول سے جو بھی ظاہر ہوگا وہ خدا کے لئے ہوگا نہ کہ محمد والے محمد کے لئے اگر ہی وہ چیزیں محمد والے محمد کے لئے مانی جائے تو پھر نفی نہیں ہے غور فرمارا ہے نا کہ نفی نمکن ہے اضباطی اضباط ہوگا کیونکہ وہ مظہرِ ذاتِ خدا ہے یعنی ذاتِ خدا کے صفات کو ظاہر کرنے والے ہیں اس کی فریل کو ظاہر کرنے والے ہیں ان کا کام ہے اس کی ذات کہ جو صفات ہیں اس کو ظاہر کرے اور جب اس ذات میں اس ذات میں عظمتِ خدا نظر آئی تو خدا کی عظمت کا کلمہ پر درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد اسی لئے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم خدا پر غور و فکر نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہاری عقل کے مطابق نہیں جو خدا کو اس کے منشاہ کے مطابق پالے خدا کو اس کے ارادے کے مطابق پالے خدا کو اس کی خواہش کے مطابق پالے تو وہ عقلِ کل ہوتی یعنی اس کو پالینا اس کے حضبِ منشاہ تو اس پر اطلاقِ عقلِ کل ہوتا ہے اور آپ کی ہماری عقل کی غزاہی معرفت ہے کیا چیز ہے معرفت ہے بلکل ایک بدی ہی بات خادم پیش کرنا چاہ رہا ہے جس کے لئے کوئی وہ ہوالے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بدی ہی بات سامنے کی بات ہے وہ خادم پیش کرنا چاہتا ہے اگر آپ کو پانی پیاس لگی ہے تو پانی کی احتیاز ہے تو کہاں جائیں گے پانی کے خریب جائیں گے تو پتہ صرف پانی ہے دودھ چاہیے تو کہاں جائیں گے جہاں دودھ ملتا ہے وہیں جائیں گے تو پانی کے مقام پر پانی دودھ کے مقام پر دودھ ملتا ہے اب اگر آپ کو علم چاہیے اب آپ کو علم چاہیے تو کہاں جائیں علم کے پاس جائیں وہ عالم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عالم بربنائے علم ہوا وہ مجازن ہے عالم علم نہیں ہے عالم علم نہیں ہے علم اور ہے عالم اور ہے بربنائے علم وہ عالم بنا حجت عالم نہیں ہے حجت علم ہوا حجت علم ہے عالم نہیں ہے اسی لیے ہمارے مذہب میں عالم حجت نہیں میں مذہب شیعہ کا خدا پیش کر رہتا دی کہ مذہب شیعہ میں عالم حجت نہیں ہوتی کیونکہ علم حجت ہے علم کون تو قیدہ ہوگا محمد والے محمد سمٹ جائے تو علی ولی ان لفظوں میں تعریف کرانے انا علم اللہ جب آپ کو علم درکار ہے تو کس کے پاس جائیں گے علی کے پاس جانا ہے اب وہاں کس کا علم ہے اللہ کا علم ہے اسی لئے کہا گیا کہ دیکھو سانے پر تفکر مت کرو مسنو پر تفکر کرو اور جو آپ علم حاصل کرنے کے یہ چلے اس کو کہتے علم تحقیقی کیا یہ علم تحقیقی معرفت تحقیق کو کہتے کوشش کو کہتے معرفت جو یہ معرفت ہے خادم عز کا شکا اتفاق کی بات یہ کہ آج ہی کسی مجلس میں میں نے معروضہ کیا کہ جو معرفت ہے وہ کتابوں میں نہیں کتابوں میں فروع دین مل جائیں گے کہ نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ روزے کا طریقہ حج کا طریقہ یہ ہے جو وہ وضو و نماز کا طریقہ لیے اس کو کہتے ہیں علم تخلیدی اس کو کہتے ہیں علم تخلیدی اور جو معرفت حاضر کرتے ہیں علم تحقیقی اور یہ تحقیق وہی کر سکتا ہے جو فادل تینہ سے بنے میں وہ پڑھوں گا میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں کیونکہ کافی وقت بھی ہو گیا ہے مگر ایک گھنٹہ تو سننا ہے آپ حضرات کو درود کا تحفہ پیش کریں محمد 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 بھلے یہ تہہ کر لیں خواہش کس کو ہوئی تھی اللہ کو ہوئی تھی خدا نے کیا کیا اپنے خواہش کی تکمیل کے خاطر مخلوق اول کو خلق کیا اب وہ مخلوق اول وسیلہ معرفت کیوں وسیلہ معرفت کیوں چونکہ چونکہ اس مخلوق اول نے اس کے ارادے کے مطابق اس کو پالیا جب پال چکا تو اب خدا کہہ رہا ہے سانے پر تفکر نہیں ہوتا اول مخلوق بھی سانے پر تفکر نہیں کری اول مخلوق بھی اللہ پر تفکر کر اللہ کا کلمہ نہیں پڑی تفکر کہتے ہی وہاں پر آخل آ جاتی کیونکہ تفکر کا تعلق آقل سے کہہ سے تفکر کا تعلق آخل سے ہوا کرتا ہے تو خدا مند عالم کو مخلوق اول اپنی آخل کے ذریعے نہیں پائے آخل کے ذریعے نہیں پائے اگر آخل کے ذریعے پالیتی تو وہ مخلوق اول کی آخل کی مخلوق خالق ہوتا اور فرما رہے نا یعنی جو خالق تھا وہ مخلوق ہو گیا کیسے مخلوق ہوا چونکہ وہ کسی کی آخل میں آ گیا جب آخل میں آیا مخلوق ہوا مخلوق ہو گیا تو اب حجت کونے مخلوق اول کہہ کے لیے تعریف رب کے لیے ایک بات کا جواب دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ تخلید بغیرہ سب مسائل کر دوں گا آج تخلید 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 امام کی نہیں ہوتی امام کی نہیں ہوتی امام کی آج میں تیہ کر رہا ہوں معرفت کس کی درکار تخلید امام کی پڑے سب عالم 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 تخلید تخلید یا خال کی ہوئی خال کی اسی طرح جب آپ امام سے معرفت حاصل کریں امام کی نفی ہے لا ارے غور کرے بھائی یعنی امام کی نفی کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے اور یہاں آپ عالم کی نفی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں برائے امام امام کو پانے کے لیے عالم کی نفی اللہ کو پانے کے لیے امام کی نفی نا نا ابھی بھی بات نہیں پہنچایا درد کا تحفہ پیش کرے با واد بلد دیکھیں ایک جملہ سن لے بھائی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوالات آ رہے ہیں تو خاموش نہیں رہنا نہیں پوچھنا یہ کیسے پڑھ دیئے بات میں نہیں بعد میں اگر کہیں گے تو پھر ہمارا لہجہ بدلیں گا اب میں معروضہ کر رہا ہوں آپ سے اگر بات میں نہیں پہنچا سکا تو آپ بار بار پوچھیں مجھے بار بار پوچھیں اعتراض بھی کر سکتے ہیں مکمل حق دے رہا ہوں یعنی عبلا یہ غلط پڑھنے ہیں آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں یہیں پر پوچھنا ہے کیوں یہ غلطی کرنے والا سائل باب الیخیم اور آپ اصلاح کرنے ہیں کسی اور کی یہ کیا بات نہیں نہیں جو غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح ہونا دوسرے لوگوں کو نہیں بھٹکا ہے تو کیا معروضہ کر رہا ہے خادم عالم کی نفی کرنا ہے امام کے لئے اور یہاں پر امام کی نفی کرنا ہے اللہ کے لئے تو بتا چلا وسیلے کو جب ہٹاتے ہیں تو حقیقت ملتی ہے بات واضح ہو رہی ہے وسیلے کو ہٹائیں تو حقیقت ملتی ہے اب جو ہمارا علم ہے ہمارے علم کو اجمالی علم کہا گیا کیوں اجمالی علم کہا گیا یہ خدیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گا اگر سارے سمندر بہور ہو جائیں اججار خنم ہو جائیں زمین اور آسمان کرتا بن جائیں تو ہمارے علم کا فضائل کا کوئی ایسا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو پتا چلا ہمارا علم اجمالی ہوا کیوں سمندر تو سمندر چند دعوات نہیں ختم گے جو پہنے استعمال کرتے ہیں آپ چند دعوات وہ ختم نہیں ہوئے ارے بوسی آئی تو ختم کرو نہیں کر سکے تو چند دعوات میں دعوات میں آپ تھکر بڑھ گئے تو اب اس علم کو علم کلی بولیں گے نہیں علم اجمالی ہوا علم اجمالی ہوا تو ایمان اجمالی ہوا کیوں کہ آپ کے پیش نظر وہ علم نہیں ہے جو علم چھپا ہوا ہے جو علم چھپا ہوا ہے وہ علم کو وہ علم کو جو جانے وہ کل ایمان کیا ہوتا ہے وہ کل ایمان جو جس کو پا لے ایمان اجمالی یعنی اجمال کے ساتھ آپ کے پاس ایمان ہے اور جہاں ایمان اجمالی ہوتا ہے وہیں اخیدر ہاں مگر یاد رکھو یاد رکھو کہ جو ایمان اجمالی بھی ہے وہ بھی تحقیقی ہو جب تحقیقی ہوگا تو یخیناً اب ان کا ایمان نہیں ڈگمگائے گا یعنی جو تھا کم از کم اتنا رہے گا اتنا رہے گا مزید تحقیق کریں گے علم بڑھے گا تو امام کا علم اول مخلوق کا علم یہ چودہ کا علم علم تخلیقی ہے چاہے علم تخلیقی ہمارا تحقیقی اور علم تخلیدی جہاں علم کل ہوتا ہے اس کی تخلید ہوتی ہے اور جہاں علم ہے اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے آخر یہ کیا ہے علم نہیں تھکتا مفقر تھکتا ہے مفقر کے تھک جانے پر لا الہ الا اللہ مفقر کے تھک جانے پر لا الہ اخل کل نہیں تھکتا آخر یہ رہے خادم ہمارا فرمائے اخل کل نہیں تھہرتا نہیں تھکتا سنیں اخل کل کی خوت کیونکہ پیغامبر ہے وہ خبر دینے والا ہے ارے جو خبر دے وہ کیا تھکے وہ نہیں تھکتا خدا بلا رہا ہے جب خدا مند عرم میراج میں بلایا ادنو منی سننا اسے سننا کے پہلی بار سننے ہاں میں جو پڑھ رہا ہوں میں کس رنگ سے پڑھ رہا ہوں غور کریں وہ میں پڑھا وہ بھی ذہن میں لالیں لا کر سنے میں کیا کہہ رہا ہوں ادنو منی پیغامبر اسلام خدم آگے بڑھائی رک گئے رک گئے رک گئے پیغامبر اسلام پھر صدا ادنو منی آئی پھر دوسرا خدم یعنی اخل کل یہ بتا رہا ہے اخل کل یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ میری خوت اتنی ہے کہ تُو جتنا خریب کرنا چاہتا ہے تُو جتنا خریب کرنا چاہتا ہے اتنا میں خریب ہوتا ہوں میں نے رکوں گا تیرے روکنے پر رکوں گا اللہ اکبر یعنی یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے اطاعت کس کو کہتے ہیں اطاعت کا درست دے رہے ہیں پیغامبر اسلام کے اطاعت کسے آ جاؤ خریب خریب آئے پھر رکے پھر آواز آئے خریب آؤ پھر آگے بڑے کہ میں تیعون نہیں کروں گا میں تیعون نہیں کروں گا خربتن اللہ کہلے نہ اور ہے خربتن اللہ کہنا اور ہے اللہ کا خریب کرنا اور ہے اللہ کا خریب بس وہ آخری مندل ہے جہاں آؤ کہ خدا مندل عالم کر رہا ہے خف رک جاؤ بس وہی مندل ہے واجب اور ممکن کی واجب اور لفظوں کی خطر کریں بھائی میں کیا معرضہ کر رہا ہوں کہ میری محنت کو رائے گا نہ کریں واجب اور ممکن واجب اور ممکن کی ملاقات بتا رہا ہے خاتم اور واجب اور ممکن کی حد کر رہا ہے بس اس کی حد اتنی ہے خف یعنی رک نہ بس جہاں رکے اس میں اور خدا میں جو بھی فرق ہے وہی اتنی فرق ہے مدر پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام نے اتنا خدا سے خریب ہوا کہ خدا کو کہنا پڑا ممسوسن فی ذات اللہ اور خرب کا اندازہ لگاؤ یار کتنا خرب ہے کہ خدا کر رہا ہے ممسوسن ذات خدا میں مس ہو گیا اندازہ نہیں کر سکتے خرب کا اور یہ تو خریب کرنے والا جانے خریب کرنے والا جانے یعنی شریک ہو کر لا شریک ہے ممسوسن فی ذات اللہ دلوکہ تحفہ پیش کرے باو آگے بلان اللہ اکبر تو آپ کو اور ہم کو اللہ نے یہ چاہا اللہ نے یہ چاہا کہ میرے مظہر میں تم کو مس کر دوں مظہر میں مس کر دوں وہ مس کرنے کی خاطر ممسوسن فی ذات اللہ ممسوسن فی ذات علی کرنے کی خاطر خدا نے کہا عجر میں میں کچھ نہیں چاہا بس یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری امت کو ذات علی میں ذات علی میں مس کر دوں اب بس وجودا نہیں ہوتے برمینا عشق ہو جاتے ہیں درود کا توفہ پیش کریں محمد و آگے محمد مولا خوشکے مولا خوشکے اور اسے درود کا توفہ پیش کریں باو آگے بلان اللہ اکبر سمات فرمائے بھائی بلکل توجہات کے ساتھ تھوڑی بھیق مانگ رہا ہے خادم بھیق میں کچھ نہیں مانگ رہا ہے دام و درم نہیں مانگ رہا ہے توجہات مانگ رہا ہے سنیں آج میں تحقیق دوں گا علم تحقیقی علم تخلیدی علم کلی علم تخلیقی تحقیقی ہمارا علم تحقیقی محمد والے محمد کا علم تحقیقی نہیں ہے وہ تحقیق کر کر علم نہیں بس ان کا استاد اللہ ہے ہمارے عالم چودہ ہیں عالم کا اطلاق بس اسی پر ہوتا ہے عالم کا اطلاق بس اسی پر ہوتا ہے جو مکمل علم کا مالک ہو یا عالم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو علیم ہو علیم آلم ہے یا وہ آلم ہے جو علم خدا کا حامل ہے بس یہ دو پر اسی لئے ہم کو سالی میں علم کہا یا کہا نحن العلماء وشیتنا متعلمون ہم عالم ہیں شیعہ متعلم ہیں ایک اور ایک ایک لگ دوں عالم پس وہی ہوتا ہے جو اللہ کی خبر دے آئے 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 ارے بے خبر لوگو ارے بے خبر لوگو ارے یہ تو بتاؤ اللہ کی خبر دینے والا کون ہے ارے تم نہیں جانتے کہ اللہ تھا تم نہیں جانتے تھے اللہ تھا اول مخلوم جانتی ہے کہ اللہ تھا اللہ تھا ہے کے لئے معرفت ہے رہے گا کے لئے معرفت ہے ارے وہ تھا ہم جانتے نہیں تھے تھا اب یہ بتاؤ کہ یہ ماضی کی خبر کس نے دی ارے ماضی کی خبر کس نے دی اس لئے کہا گیا کہ نفس ماضی کی خبر دیتا ہے نفس حال کی خبر دیتا ہے نفس مستقبل کی خبر دیتا ہے تو پتا چلا نفس نفس ان تین چیزوں پر عبور رکھتا ہے نفس ماضی کی خبر دے ماضی کی خبر دے نفس ہائی کی خبر دے نفس مستقبل کی خبر دے تین خبریں کون دیتا ہے نفس دیتا ہے نفس دیتا ہے ماضی ماضی کی خبر دیتا ہے ماضی کی خبر دیتا ہے ماضی کی خبر دیتا ہے اب جو مکان ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے ماضی کا دکھا رہا ہے ہر چند کے وہ ماضی تھوڑ دیا گیا ڈسمنٹل ہو گیا مگر نفس نفس اس کی اکاسی ایسے کیا اپنے وجود میں اپنے وجود میں سارے مکان کو رکھ لیا بغیر بڑے کے نفس میں نفس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوئی نفس تو اترائی ہے مگر یہ کہ سارا گھر دکھ رہا ہے سارا گھر دکھ رہا ہے تو پتہ چلا ماضی کو بھی بتایا نفس بتایا حال اتفاق کی بات یہ ہے کہ گھر تبدیل کر دیئے نئے مکان میں میں اپنے آپ کو آج یہ گھر میں دیکھا لیجے حال کی بھی خبر ہے مستقبی کی بتا رہا ہے مستقبی کو بھی بتا رہا ہے نفس ایسے کہ فلاں مخام پر فلاں مخام پر جب کہ آپ نہیں پتہ چلا آپ کے آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کے پہنچنے سے پہلے کیا چیز نفس حیرت نہ کرو تو رسول کے پہنچنے سے پہلے علیہ ہے اور یہ بھی تشدہ بات ہے وقت واحد میں نفس کئی مخام پر ہوتا ہے کئی مخام پر ہوتا ہے تو چراج رسول خدا عرض پر چھوڑے یہ محمد کا نفس بن کر جب خدا بن دے عالم میراج میں دکھائے خدا کا نفس بن کر تو چنانچہ نفس مہتاج سواری نہیں ہوتا اور نفس کے لیے یہ جملے زیبا نہیں دیتے کہ پہلے اور بعد میں نفس کے لیے جملے زیبا نہیں دیتے نہیں کہنا پہلے بعد میں کب سے جو نفس کے خدا کے لیے نہیں استعمال کر سکتے حرام ہیں اسی طرح نفس کے لیے بھی نہیں کر نا نفس کے لیے بھی جملے نہیں استعمال نہیں کرنا تو سمجھیں نفس کا پور ماضی کی خبر دیتا ہے ماضی کی اول جو مخلوق قلق صاحب نفس ہے یا بغیر نفس ہے صاحب نفس ہے تو ماضی کی خبر دے رہا ہے کون کون ہے ماضی میں اللہ ہے حال میں کون ہے اللہ مستقب میں کون ہے اللہ ایسا تو نہیں ہے تھا اب نہیں ہے نہیں اگر وہ تھا اب نہیں ہے تو پھر جو اول اول ظاہر وہ اللہ ہو جائے وہ اللہ ہو جائے کیونکہ وہی صفات ہیں وہی صفات ہیں تو اللہ نا اللہ تھا ہے رہے گا تعرف اول مخلوق کرائے اول مخلوق کرائے جی اس کی نفی کر لو اس کی نفی کر لو اس کا اضباط کر لو یہ باتیں تحقیخی ہیں کیا ہے تحقیخی اب سنیں علم تحقیخی کیا ہے درود کا توفہ پیش کر لیں محمد وال محمد بھائی پر سکتے نا اجازت ہے نا بزرات کی انار کا درخت ہے تو اسے کیا انار ہی نکلیں گے انار کے درخت پر سپورٹا نہیں ہوتا سیپ نہیں ہوتا بھجیے نہیں ملتے حالو بونڈے نہیں ملتے جس کا درخت ہے وہی ملے جس کا درخت ہے خل میں علم ہے تو یہاں علم ہے اگر یہاں جہل ہے تو یہاں جہل ہے کیا کہہ رہا ہوں گور فرما رہے تو بتا چلا یہاں اگر علم ہے زبابر علم ہے یہ در حقیقت نور ہے جس کا ظہور خلب میں ہوتا ہے اور اس کو ایسا منور کر دیتا ہے توجہ ایسا بہت بڑا مسئلہ ہلو رہا ہے وہ احادیثیں ہم سنتے میں آئیں آج وہ سارے احادیثیں سمجھ میں آئیں گی وہ اس کو ایسا منور کر دیتا ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے کہہ کا مشاہدہ غیب کا مشاہدہ تب حدیث سنے مشاہدت الغیوب مشاہدت الغیوب بزیاء القلوب مشاہدت الغیوب بزیاء القلوب غیب کا مشاہدہ خلب کے منور ہونے سے وہی کہا جا رہا ہے اس کو ایسا منور کر دیتا ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے غیب کا مشاہدہ کرنا اب یہاں اس بات پر غور کرو کہ غیب کون غیب کون ہے غیب کون ہے امام ہے کیسے غیب ظاہر ہونے کے باوجود غیب میں پہنچے میں کام پہنچانا چاہ رہا ہوں بھائی کیا مار اللہ کرنا ہے اور فرمائے کہ امام ظاہر ہوئے ظاہر ہونے کے بعد بھی غیب ہے کیوں ہے غیب چون کے علم پوشیدہ ہے سر پوشیدہ ہے تو بتا چلا حقیقت جب پوشیدہ ہو اس کو کہتے ہیں غیب ان کی حقیقت ہے ان کی حقیقت ہے علم علم ایک ایسی چیز ہے اب دیکھیں ڈریس کو علم کہلی نہ علم کہلی نہ ہو ڈریس اب امام آم دیکھتے کے ساتھ ہی سمجھ رہے خبلہ علم مولا ایک کائنات بولے زبان کھلی تو دیکھو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا ہے کچھ ہے اس میں یا یہ کہ نیل ہے صاف ہے ہاں شاید دو روز پہلے پڑھا ہے سب سنے نہیں سنے پتا نہیں سنو ایک صاحب امامہ کی گفتبو صاحب امامہ کو کوئی دلیل برہان نص نہیں ملی برائے اشتہاد اشتہاد پر کوئی نص نہیں ملی تو اب غریب کیا یہ لاچار کیا کرے یہ فقیر کیا کرے کس اعتبار سے فقیر علم کے لاچار علم نہیں ہے جس کے بعد علم نہیں ہے وہ غریب ہے جو دولت ہے دنیاوی دولت ہے یہ تو آپ تخصیم کر یہ کمی ہے علم میں کسی دولت ہے جتنے صرف کریں گے اتنی بڑھ لئیے تو امیر ہو رہا یا غریب ہو رہا چیز کی زیادتی امیر بنا دیتی ہے تو علم تقسیم کر رہے ہیں تو کیا ہوا امیر ہو گیا اب سنیں غریب کی بات غریب کو کوئی نص نے ملی اشتہاد پہ تو کیا کیا غریب حبیب ابن مذاہل نے اشتہاد کیا حضرت ابباد نے اشتہاد کیا اے کون بولے ہاں جو سن چکے ہیں نام واقف ہے اقیل غرابی اقیل غرابی اور کتنے بڑے جاہل ہیں دیکھے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حبیب ابن مذاہل نے اشتہاد کیا باب الحوائق نے اشتہاد کیا حضرت ابباد نے اشتہاد کیسے اشتہاد تو کہتے ہیں حبیب ابن مذاہل نے کہا کہ اب یہ نماز یہاں نہیں آپ کے جد کے ساتھ یہی تو اشتہاد ہے کیا ہے یہی تو اشتہاد ہے پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ حضرت ابباس نے اشتہاد کیا تبی وہ کہ میرا لاشا خیمے میں کرتا عالم کی تعریف جاہل نہیں کرتا عالم کی تعریف عالم ہی کرتا وہ ہے قابل تحسین اگر جاہل کہنے بلکل تو ہی نہیں اللہ کو دو مقامات پر ہسی آتی اللہ کہا مجھے دو مقامات پر سوال ہوا یا اللہ تجھے ہسی ہے ہسی سے میرا کیا تعلق ہے مگر جب سوال کر لیا ہے تو دو مقامات پر ہسی آ جاتی ہے کون کون سے مقام ہے جب میں کسی کو زلیل کرنا چاہتا ہوں لوگ اسے اٹھانا چاہتے اور جب میں کسی کو بلند کرنا چاہتا ہوں لوگ اس کو گرانا چاہتے تو یہ دو مقامات ہے ہسی آتی ہے تو اسی طرح ہم کو بھی ہسی آتی ہے ان جوالہ پر ان جوالہ پر ہسی آتی ہے علی ابن اس دی رہا اشتہاد کی وہ سمجھ میں نہیں آیا پھر اس کے بعد ظالم خود اپنی تخریر میں کہتا ہے نبی اور امام کی موجودی میں اشتہاد نہیں اے کیا ہوا یار دیکھیں اگر اس طرح خاموش رہیں گے تو بھی ساری تخریل اشتہاد اصولی اور اخباری پہ کرو گا یہ کتاب سب بن سب بن ظالم ہے ہاں ظالم ہے تو کیا کیا نبی اور امام کے دور میں نہیں ان کی موجودی ہے تو اشتہاد نہیں ہوتا امام حسین موجود ہے حضرت حبیب حبیب موجود ہے بھی امام حسین موجود ہے حضرت عباز موجود ہے پھر یہاں پر اس تحاد کیسے تو اب اس چور کے لیے گواہ کی ضرورت ہے اب اس کو ملزم کہنا ہماخت ہے جو مجرم ہو گیا اس کو ملزم نے کہتے ارے وہ خود اپنی زبان سے اخرار جرم کر مجرم بن گیا یہ ہے اخیل غرب ادرو کا توفہ پیچ کر بابا سے ملزم مگر یہ باتوں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس نص اشتہاد کے لیے کوئی دلیل نہیں نہ خوران سے ہے نہ حدیث اگر ہوتی تو وہ پیش کرتا جب حدیث نہ ملی کوئی خوران کی آیت نہیں ملی تو سیدھے سیدھے کربلا پہنچ گیا یزیدی رشکر میں ملی چانے والے خفا ہو جائیں گے کیونکہ ایسوں کے مخلدین بہت ہیں بہت زیادہ ہیں اب دیکھئے ہمارے وہ صاحب موصوف قلب جواد سب اوہ 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 ان کے مخلدین وہ چیخ پکار کر رہے ہیں بتا نہیں سکتا لعل عظمت اللہ ایسا چیخ رہے ہیں جیسے کہ ان کے سگے باپ کو کچھ کہ دی مگر لگتا تو وہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں ضرورت کا توفہ پیش کریں کیا کہا گیا اور اس کو ایسا کس کو منور کرتا ہے خلق کو منور کر دیتا ہے کہ وہ غیب کا مشاہدہ کرنے لگتا اس دن کی خاطر خدا نے قلب میں آنکھ رکھی اللہ آنکھ ہے کہ شب کی میری تقریر کہ شب کی میری تقریر میں نے کیا مارولہ کیا کیا مارولہ کیا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ سے آدم خاک سے ارے جو خاک سے بنے خاک سے بنے اس کے سامنے آنکھ کیسے صدہ کریں آنکھ کیسے صدہ کریں یہ شیطان کا استحاد تھا میں تو دلیل دے رہا ہوں بھائی استحاد میں دلیل دے رہا ہوں کیا تھا یہ شیطان کا استحاد تھا کیا ارگومنٹ ہے نار خاک نار خاک تو خادم نے یہ عارف کیا کہ خدا نے خدا نے شیطان کو فخرج کا کیوں نار والی عقل حجت نہیں ہوتی جو آدھ ہے وہ حجت نہیں ہوتی لمحے فکر دے رہا ہوں عالم دورہ کو لمحے فکر دے رہا ہوں مشتہدین کو جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل حجت ہے حجت ہے نہ 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 آپ کی عقل اس لیے حجت نہیں ہے چونکہ آپ کی عقل آدھ ہے جو آگ ہے وہ حجت نہیں ہوتی تو خدا وند عالم نے عالم ارواح کے عالم ارواح کے مومن کو خلب میں اخل اتا کیا آدھ ہر جو عالم ارواح کا اخرار کیا وہ ہے تو اس کا خلب فادل تینت سے بنا جب فادل تینت سے بنا تو اس میں اخل کا خیام ہے اس میں سامعہ کا خیام ہے اس میں بازرے کا خیام ہے یعنی آنکھ بھی ہے قلب میں کان بھی ہے قلب میں اور اخل بھی ہے اس قلب کے تعلق سے امام کرے ہے کیا ہے وہ آنکھ نور ہے اس کا کام کیا ہے تو پتا چلا جس کی آقل نوری ہے وہ حق اور باطل کے تنمیان امتیاز کرتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے حق صرف اور صرف دو چیز ہے قرآن اور اہل بیر یہ ہے حق اور جو ان دو میں اور مزید دو بڑھا دی وہ ہے باطل یعنی اصل اور اجمع ہے باطل اب یہ فرخ اور یہ امتیاز وہی قائم کر سکتا ہے جس کی آخر نوری ہو نوری ہو اور وہی آخر مشاہدہ کرواتی ہے کہے کا خیب کا خیب کا مشاہدہ کرواتی ہے یاد رکھو ہماری نگاہ میں خیب امام کونے امام ہیں ان آنکھوں سے قائب ہے ان آنکھوں سے قائب ہے خلب کی جو آنکھیں ہے اس سے مشاہدہ ہے کہے کا مشاہدہ خدا کے اجائبات کا مشاہدہ خدا کی عظمت کا مشاہدہ درودہ طفاء پیش کرے باوان بلد اس میں ایسی وسعتیں ہوتی رہتی ہیں جن کے بعد وہ ہر بلہ کو برداشت کر لیتا ہے کیا کرتا ہے ہر بلہ کو برداشت کر لیتا ہے اور رموز وہ اسرار کو توجہ پائیں رموز وہ اسرار کو نا اہلوں سے پوشیدہ رکھنے لگتا ہے رموز اور اسرار کو نا اہلوں سے پوشیدہ رکھنے لگتا ہے اس علم کی علامت یہ ہے اس علم کی علامت یہ ہے کہ اس کا عالم اپنے کو اس مکار دنیا سے بچا رکھتا تھک گئے اس علامت بتا جاری یہ کیا ہے علامت اس کا عالم اپنے کو اس مکار دنیا سے ہاں کیوں نہ ہو دنیا مکار اگر دنیا مکار نہ ہوتی تو علی طلاخ نہ دیتے غری غری خط اللہ تو کے سلا سے دنیا نکل یہاں سے میں تجھ کو کتنے سلا سے تین طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے مولا اکانہ دست دے رہے دیکھو مکار دنیا سے بچو مکار دنیا سے اور بچتا وہی ہے جو غیب کو پا لیتا اللہ اکبر اور نا اہلوں سے اسرار کو چھپاتا ہے سمجھے نا اہلوں سے اسرار کو ایک دردے کا فرق آ جائے تو سن کو چھپا جائے سمجھے ایک دردے ایک دردے کا فرق آ جائے سلمان کے دل کی بات ہر بات کو معلوم ہو جائے اس ایک بات کی حد تک نہ آ ہرچن کے ایک درجے کا فرق ہے وہ دسویں درجے والا ہے یہ نمے درجے والا ہے مگر دیکھایا جا رہا ہے دسویں درجے والا سر کو چھپایا کس کے لیے چھپایا نمے درجے والے کے لیے سلمان کیوں چھپائے نا اہل ہے ارے جتنا عارف وہ ساری محلت غارت نہ ہو جائے ارے بھائی جس کا انکار کل کا انکار ہے ارے جو نو درجے تھے اگر اس خول سے اس خول سے واقف ہوتے اور اگر اس کا انکار کرتے نو درجے بھی چلے جاتے نو درجے بھی چلے جاتے اسی لیے سلمان نے سر کو چھپا لیا کس نے سلمان نے چھپایا مدر رسول خدا نے سلمان سے سر کو چھپایا آلی مولا درود کا توفر بس کرے باب آدھے بنا ایک جملہ سنیں بھائی بے داریاں لے کر سنیں انشاءاللہ لطفہ آئے گا اے فضیلت مولا کائنا کا تحمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مثل کو اپنے مثل کو اپنے مثل کو سنانا دیں یہ دنیا میں سلمان کا مثل کوئی نہیں ملا مگر پیغمبر اسلام طبیب ہے میں چاہاں کہہ رہا ہوں یار پیغمبر اسلام طبیب ہے وہ جانتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیسے کرو کیا کروں تیرے مثل کوئی نہیں ہے دسوے درجہ والا تو ہے بہتر یہ پتھر کو سنا لے پتھر کو سنا لے براہ تحمل تو پتا چلا تحمل کی خاطر سنایا جاتا ہے آئے کے خاطر تحمل کی خاطر سنایا جاتا ہے اسی لئے خداوند عالم نے ایک نور کے دو کیا ایک نور کے دو کی ایک محمد ہے براہ تحمل ہے دروں کا تفاہ پیچ کرے محمد اللہ کے لئے تو نہیں کر سکتے کہ اللہ کے لئے نہیں کر سکتے کہ تحمل اگر وہ تحمل چل سنے اگر وہ تحمل نہ کر سکتا ہوتا تو ایک آرے کی گلہ ہوتا کیونکہ مسل کو سنانا ہے کیونکہ مسل کو سنانا ہے کم از کم اس حدیث کی روشنی میں محمد اور علی کو برابر مان لو مسابات کے آل ہو جاؤ دروں کا تفاہ پیچ کرو محمد 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 fires محمد کلہ نہیں ہاں کوئی نہیں پچ محمد کون پچ نہیں پچ کہ میں میں پہچانا میں پہچانا کس کو پہچانا علی کو پہچانا علی کے فضائل علی کے فضائل رسول خدا علی کو سنا رہے ہیں ایسا کہی ہیں فضائل حضر اللہ نے کہا یہ دیکھو یہ فضیلت علی سے نہیں چھپانا فضیلت ہے علی کی آلہ علی سے نہیں چھپانا علی سے کہہ دو علی سے کہہ دو تو پتا چلا پتا چلا ان میں حادیث و فضائل چھپائے نہیں گئے اس کو کہتے ہیں علم کلی کیا کہتے ہیں علم کلی جزوی نہیں علم کلی نبی کے پاس ہے یا ایمان کے پاس ہے ہمارے پاس جزوی ہے علم جزوی ہے کیونکہ تحقیقی ہے ابھی تحقیق پہ گفتگو ہو رہی ہے ابھی اور ہے نا ایک دس پندہ منٹ ہر وقت اب ایسا شخص کیا کرتا ہے سنیے ہر وقت دار آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے دار آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور موقع آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہتا ہے موقع آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہتا ہے یعنی ہم نے اس کو اپنی جانب سے قلمتہ کیا اس نے خابل کی پہ میری ملیس چیدہ چیدہ متفرخ مجالیس ہوتے ہیں ہر ملیس میں کچھ نہ کچھ میں کہہ دیتا ہوں اس لیے پھر دورانہ پڑھ رہا ہے اس لیے پھر دورانہ پڑھ رہا ہے جب آپ معرفت کا باپ کھولتے ہیں معرفت کا جب باپ کھولتے ہیں وسیلہ کون بنتا ہے کون وسیلہ بنتا ہے نہیں بھائی آپ تو تفکر امام پہ کر رہے ہیں وسیلہ کون بنا اللہ 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 جب الہام کرے تو آپ عارف علی ہوتے ہیں اللہ جب الہام کرے اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ نفس ملہمہ یہ نفس ملہمہ اس وقت آتا ہے جب یہ دو نفس ہٹ جاتے ہیں یعنی اچھائی والا نفس جب اچھائیوں کی طرف راغب کرتا ہے تو اخ جیسے ہی نیکیوں کی طرف راغب ہو گئی یہ نفس ہٹا ملہمہ ہے جیسے نفس ملہمہ آیا اب یہاں سے اللہ اس پر الہام کرتا ہے اللہ جو الہام کرے اس کو کتاب میں ڈھونڈ رہا ہے کم وقت کا بچہ ارے خدا سمجھے رہے تھی کیا دشمنی ہے یہ علی سے یہ تک نہیں جانتا جو علی کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے اللہ کی دشمنی سے بچو تم علی سے دشمنی کر رہے ہیں مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا دشمن کون ہو رہا ہے اللہ دشمن ہو جائے رہا ہے اللہمہ والے من والا وعادے من عادا ونصور من نصر بغزل من خدالہ نے کون چھوٹ رہا ہے اب خربتن اللہ بولتے رہے بغزل آرے تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے تو پتا چلا اگر علی ساتھ ہے تو خربتن ہی لیلہ اور اگر علی نہیں ہے تو رسول خدا کی دعا ہے مغزل من خدالہ درود کا تحفہ پیش کرے گا اللہ اکبر اس آئے سے یہ ظاہر ہوا کہ علم خدا کی بخشش کے نصیب ہوتا ہے آئے سے بخشش بخشاوا علم اور ہے جی یہ بخشش کا علم ہے تم کو وہاں عطا کا علم پیکر علم ہے وہ علم اور ہے وہ علم اور ہے اب دوسرا طریقہ علم تقلیدی سنو پھر اس کے بعد علم تقلیخی پہ گفتگو ہو گیا میں جل جل میں اس منازل کو تیہ کرنا چاہتا ہوں یہ در حقیقت وہ علم ہے تخلیدی علم ہے تخلیدی علم ہے باب علم کے بند کرنے کے بعد وہ علم تخلیدی نہیں ہوتا علم زنی ہوتا کتابیں نہیں پڑھتے جو دل میں آن کہہ دے رہے ہیں کیا ہے باب علم کے بند کرنے کے بعد جو مفتی بولتا ہے جو مشتہد بولتا ہے اس کو علم اس لیے نہیں کہتے چونکہ باب علم بند ہوا اب وہ جو تخلید کرا رہا ہے زن کی وہ تخلید کرا رہا ہے اپنے رائے کی جس کی بنیاد پر وہ مر رہا ہے مشتہد میں اور امام میں اتنا بڑا فرق ہے مشتہد کی رائے مرتی ہے علی کی رائے واجب العمل ہے اتنا بڑا فرق ہے کیا ہے یہ در حقیقت وہ علم ہے جو خود صاحب شریعت صاحب شریعت صاحب توضیع المسائل نہیں آپ مجبور کرتے ہیں اس لیے پڑھنا پڑتا ہے صاحب شریعت بقدر طاقت صاحب شریعت بقدر طاقت برداش وہ مقدار فہم کسی شخص کو عطا کریں فہم کے اعتبار سے ظرف کے اعتبار سے مظروف ہوتا ہے اعتبار ظرف مظروف ہے اور یہ شخص اسی کو اپنا اعتقاد اپنا اعتقاد قرار دے کر اس پر خائم ہو جاتا ہے کیا بناتا ہے وہ اپنا اعتقاد ہمارا اعتقاد امام پر ہے غیر پر نہیں ہے جب ہمارا اعتقاد امام پر ہے تو جو بھی اعتقاد بنے گا وہ امام کے وسیلے سے بنے گا قبل میں تخلیدی بھی امام سے کس سے امام سے کیونکہ صاحب شریعت وہ ہے جس کی شریعت منسوخ ہو گئی خدا ان کی تخلید نہیں کرا رہا ہے جس کی شریعت منسوخ ہو گئی خدا اس کی تخلید نہیں کرا رہا ہے جملہ سن لے پھر علم تخلیقی پہ آئے گا خالی اس علم کی غرض حصول عمل ہے عمل عمل کیا کیا عمل عمل کے لئے تخلید ہے آئے ہاں فکر کے لئے تخلید نہیں ہے فکر کے لئے فکر کے لئے تحقیق ہے عمل کے لئے تخلید ہے عمل کے لئے تخلید ہے کیوں ہم صاحب شریعت کی تخلید کریں تو کہنا ہوگا برائے عمل عمل کیا ہے نماز عمل روزہ عمل حج عمل ذکاة عمل خمص اس سب کے چیزے عمل سے تعلق رکھتی ہے اس کے لئے علم علم تخلیدی لازمی ہے علم حمد سورہ سورہ توحید پڑھ لو یا سورہ خدر پڑھ لو ہماری فہم کے اعتبار سے تکلیف مال یتاق نہیں دیتا صاحب شریعت صاحب شریعت اگر چاہتا تو کہتا کہ دیکھو پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد سارا خران گانانا تمہاری اتنی فہم نہیں ہے تمہاری اتنی فہم نہیں ہے کہ تم سارا خران سمجھ سکتے بس اتنی فہم ہم نے دی ہے اتنی فہم اللہ نے عطا کی ہے کہ تم سورہ توحید کو سمجھ سکتے سورہ توحید کو سمجھ سکتے سورہ توحید کا نزول دو طرح سے ہوا سورہ توحید کا نزول دو طرح سے ہوا ایک سامت ہے تو دوسرے ناتق ہے سامت بن کر خران میں ہے ناتق بن کر دوش پیغمبر پر ہے درودہ دو پیش کریں با واد بلا اس میں مکمل جواب ہے ایک ہے علم تحقیقی علم تخلیدی ہو گیا یہ اب رہا علم تخلیخی یہ علم تخلیخی جس کے لئے صف اور صف معصومین علیہ مسلم یعنی ان کی خلقت میں علم اقتصاب نہیں ہے کازب نہیں ہے اقتصاب نہیں ہے اسکول نہیں ہے تیچر نہیں ہے استاد بھی نہیں ہے استاد نہیں اسی کی دلیل دینے کے لئے اسی کی دلیل دینے کے لئے علی نے عالم غیر مولمہ کو رکھا عالم غیر مولمہ لفظ بتا رہا ہے عالم کیسی غیر معلم سمجھانے کے لئے ہمارے لئے استاد کی ضرورت نہیں استاد کی ضرورت نہیں جہاں جزوی اقل ہو وہاں پر تیچر درکار ہے جیسے کہ پیغمبر اسلام ہمارے درمیان دو چیزیں دیئے کتاب دیئے استاد کو دیئے کتاب دیئے اور استاد کو دیئے جہاں علم تقلیقی ہوتا ہے وہاں پر دو چیزیں الگ نہیں ہوتی خلو یار سمجھو خب کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں ہم دو چیزیں الگ علی مع الخرآن وال خرآن مع علی تو بتا چلا ان کے وجود میں قرآن ہے ان کے وجود میں قرآن ہے ان کے لئے استاد نہیں اللہ اکبر کس کا قرآن ہے ان کے وجود میں اللہ کا قرآن ہے جو اللہ کو پالے اس کے لئے قرآن خدا مشکل نہیں جو بغیر تحقیق کے اللہ کو پالے اس کے لئے اللہ کا کلام کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے ان کو مفسر قرآن برا گیا درود کا تحقیق کرے باواز بلد اب سنیں کہ آہمہ کے پاس علم تخلیقی ہے بلکل نئی بات دے رہا ہوں بچوں کو نوجوانوں کے لئے بلکل نئی بات دے رہا ہوں انشاءاللہ خوش ہوں گے ہونے والے کیا کہہ رہا ہوں خوش ہوں گے ہونے والے جو ہونا چاہ رہے ہیں خوش وہ ہوں گے اب وہی خوش ہوں گے جو علم دوست ہو جس کو علم سے محبت ہوتی ہے وہی خوش ہوتا ہے اب جاہل بچے باپ بڑی مشکل سے اچھے سے اچھے بہتر اسکول میں داخلہ دلائے مگر ایسا نکلا پوٹا اسکول ہی نہیں جا رہا ہے کم خط کا بچہ ایک وقت دو خط سمجھائیں گا جا بابا جا پڑھ لے تو میرے لئے نہیں تو اپنی ذات کے لئے پڑھ لے ارے انگوٹا چھاب رہے گا رہے نہیں پڑھا تو کیا کریں گا رکشہ چلائیں گا کیا کریں گا بھائی بڑا پرا شوق دو رہے کچھ تو کر لے پڑھ باغے ہم میں رہتی ہیں جھاڑوں پر بٹ رہے اب ایسا کرنے والا بچہ اجتہاد ہی کرے جہاں علم ہو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہو درم لکھ اپس کر محمد وال محمد بات جو فیٹ ہیں وہ بہن کر رہا ہوں بلکل فیٹ جو ہے وہ بہن کر رہا ہے خاتی بات ایسے ہوتے ہیں ناپکار بچے اٹینڈنس کے بات غیب ہو جاتے پتا ہے کہ اٹینڈنس کب ہوتی ہے فرسٹ پیڑی اٹینڈنس تو اٹینڈنس ہو گئی غیب تو پتا چلا بارڈی پریزنٹ مائنڈ آپسنٹ نہیں سمجھے شاید بارڈی پریزنٹ اٹینڈنس مائنڈ آپسنٹ لائن جب جب مائنڈ آپسنٹ ہو گیا تو ایم نہیں رہا بلو نقصان کس کا ہوا نقصان رحمت للعالمین نے کہا دیکھو تمہارے درمیان علم چھوڑ کر جاتا جس کی شان میں خداوند عالم ان لفظوں میں خسیدہ پڑھنا ہے سنے حدیث خسیدہ یہ خداوند عالم ان کی شان میں پیغمبر اسلام کے شان میں یہ خسیدہ پڑھنا ہے کہ اگر میرا حبیب نہ ہوتا کہا کہ رہے اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو میرے میری ربوبیت کا سر ظاہر نہ ہوتا اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو میری ربوبیت کا سر ظاہر نہ ہوتا تو پتا چلا ربوبیت کے سر کو ظاہر کرنے والے پیغمبر اسلام ہیں پیغمبر اسلام اس سر نے اللہ کو ظاہر کیا اتا سلسلہ ہے دور کا توفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بارگا میں پتا نہیں میں کتنا کامیاب رہا کتنا فعل ہوا اللہ بہتر جانتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے آپ کیا نمبر دیں گے وہ آپ پتا چلے گا پتا نہیں میری آغاز ہی سے میں جو بھی کہہ رہا ہوں سب بچوں کے لئے تو نوجوان بزرگ تو ہمیں پڑھا سکتے ہیں ہم ان کے مرلیس کیا ہے جی اب کل بولیں گے چلو ٹھیک ہے بھئی ہمیں کیا کہنا گجلت کس بات کی ہے اگر وہ جو نمبر رہتا ہے اثنٹک نمبر رہتا ہے اس نمبر میں کوئی تبدیلی نہیں کھس سکتے دس تو دس نو تو نو آٹ تو آٹ یہ نمبر دینے والا اللہ ہے یہ نمبر دینے والا اللہ ہے عام معصومین علیہ صلات و السلام کے پاس علم تقلیخی ہے کیا ہے علم تقلیخی یہ علم کیسے علم تقلیخی کیسے خدا عنہ عالم نے توجہ روح روح یعنی روح کو خبر کہتے روح کو خوت کہتے روح کو عمر کہتے کیا کہتے کیا کہا روح عمر ہے روح خبر ہے روح خوت ہے تو خوت بھی روح میں ہے خبر دینے والی چیز بھی روح ہے اسی لئے عالم ارواح ہے عالم ارواح ہے جی کرکس نا اللہ شاء اللہ مت رکھے بھائی ٹھیک اچھلیے یہاں تو رب پوچھتا تو وہ روح ہو جاتا کیا ہو جاتا لفظ بتر رہا ہے بیتار مجموع ہے لفظ بتر رہا ہے کیا ہو جاتا عامر عمر ہو جاتا عامر عمر اسی لئے خدا کہہ رہا ہے علی تم پوچھو جو کہ تمہارا کام ہے خبر دینا تم ہے عمر تم ہے خوت سوالیں بتاؤ خوت کس کی ہوئی کس کی ہو گئی اللہ کی اب سنے علم تخلیقی بتا رہا ہے علم تخلیقی جس کے لئے پیچر کی احتیاج نہیں استاد کی احتیاج نہیں معلم کی احتیاج نہیں معلم کی احتیاج نہیں اور علم تخلیقی کا نتیجہ کیا ہے خادم وہ پیش کرے گا روح اور نور نور کو خدا نے متحد کیا روح اور نور کو روح اور نور کو خدا نے متحد کیا جب اس کو ملا دیا جب اس کو ملا دیا تو یہ علم ہوا معلم ہو گیا ہائے 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 اسی کو کہا گیا یعنی خدا نے علم دیا اس کی ملانے کو کہتے ہیں دیا کیا ملایا روح کو ملایا روح کو نور سے ملایا ہوا ہوا علم ہوا علم ہونے کی بنیاد پر یہی عالم ہے یہی معلم ہے عالم بھی چودہ معلم بھی چودہ لے کہہ کہیں کہہ معلم سفات رب کے عالم سفات رب کے عالم کلام خدا کے عالم جب یہ سفات خدا کے عالم کلامِ خدا کے عالم تو معلم بھی یہیں تو اب ان کا فریضہ بنتا ہے صفاتِ رب کو سمجھائیں اب انہی کا فریضہ بنتا ہے کلامِ خدا کو سمجھائیں ان کا خیر نہیں سمجھا سکتا اسی لئے کہا گیا تفسیر برگرائے کرنے والا واصلِ جھنب کو جائے گا کیونکہ معلم بس علیہ رب درودہ نحفہ پیش کرے محمد الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن دیا آخری جملہ سننے بھائی وقت بہت بڑھ گیا ہے بہت بڑھ گیا ہے ہر چند کے بارہ بجے پنجشاہ ولایت میں ہے آپ تمام حضہ ضرور شرکت کریں یعنی پوسے کی مللس ہے اب باس کا چہلو میں ضرور شرکت فرمائیں کوئی ناغہ نہ ہو بلکہ اور جتنے آپ کے دوست احباب ہیں جو یہاں چھوڑ گئے ان کو بھی لے جائیے یعنی پر جو ایک منظر ہے جو پھرے رہے آتے ہیں علم آتا ہے بس وہاں پر اتنا ہی کہا جاتا ہے ابباس کا چہلو میں ہو گئی مللس وہی پر مللس ہو جاتی ہے ہاں تو ضرور عبادہ شرکت فرمائیں اس مللس کا بھی وقت ہے کہ آپ پھر بیچ میں کوئی ایک مللس ہے مجھے اس لئے مختصر وہاں بھی پڑھ دوں گا ایک ضرورت کا تحفہ پیش کریں باوازہ بلکہ تو جب روح اور نور دونوں ملے نور علم روح عمر روح خبر روح خوت تو اب اس علم میں خوت آئی چاہے علم میں خوت ہے کس کی اللہ کی خوت کے بالمخابل کسی کی خوت نہیں ہے اب اس علم کو کوئی زیر کر سکتا ہے نہیں اس کو کہتے ہیں غالب ہاں اس کو کہتے ہیں عمر خدا عمر خدا ہے تو یہ مرنے والا نہیں ہے عمر ہے خدا کا عمر ہے علی کو خدا کا عمر کہا گیا خدا کی جانب سے یہ مستحب نہیں ہے نہیں نہیں آہ عمر کہنا بھی چاہیے چاہیے اخلی اعتبار سے بھی عمر ہی ہونا چاہیے کیوں کسی کا نفس کسی کے وجود کے لیے مستحب نہیں ہوتا اس کے ذات کے لیے لازم ہے ہاں ورنہ کومہ ہے ہائے ہائے تو پتا چلا نفس نکل جائے تو کومہ ہے نہیں سمجھے نفس نکل جائے کومہ ہے ارے وہ شریعتیں کومہ میں چلی گئی جس میں نفس نہیں ہے جس میں نفس نہیں ہے جو وہ شریعت ہمیں کیا بخشوائے گی جو خود کومہ میں پڑی گئی ہے کیونکہ نفس سے کڑ گئے تو کومہ میں آگئے کئے میں آگئے کومہ میں آگئے عمر عمرِ خدا ہے کیونکہ وہ علم ہے خبر خبرِ خدا ہے چونکہ وہ علم ہے خوت خوتِ خدا ہے چونکہ وہ علم ہے کیا ہے علم ہے اسی لیے علی کو غالب ہے عمر پر غلبا عمر پر غلبا بولو عمر پر غلبا علی کا خبر پر غلبا خوت پر غلبا علم پر غلبا علی کا اللہ صفاتِ رب غلبا اتنا اتنا غلبا ہے اتنا غلبا ہے کہ دیکھنے والا اللہ سے حدر آئے تو علی کو کہنا پڑا لا الہ یعنی آپ پر تو غلبا ہے نہیں مجھ پر غلبا اس کا ہے ضرورت ہے تو پاپیش کا نہ محمد وہاں نے محمد دیکھیں باخل اللہ مولا مالک ہے زندگی باخی رہی تو باخل کل ہوگی بس دوستو بزرگو اب چند جملے مسائب خوش ہونے والوں ہی کا فریضہ ہے کہ ان کے غم میں غم منائے بس زحمت کو تمام کیا اتنا ذہن میں رہے کہ اربعین کا خرب دو چار جملے مسائب کے ایام اسخطر اللہ دیں کیا کہ رائے خادم ایام یہاں پر ذکر کی احتیاج نہیں ہوگی اب جب آپ پرسہ دینے کے لئے مائل ہو گئے پرسہ دینے کے لئے مائل ہو گئے تو اب ایک ہی جملہ سنویں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات پرسہ کر لو پرسہ دانی کے لئے اتنا تصور کر لو زینب شام سے نکل گئی یہ خیط تھا دو چار جملے سب دو چار جملے شام چھوڑ دی زینب شام چھوڑ دی امہ قلسوں شام چھوڑ دی رباب ہائے ہائے رباب شام چھوڑ دی گئے یہ بیبیاں شام سے رخصہ دو گئے رہائی ملے ہے من اتنا جواب دو جواب 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 ترم کر رہا ہوں یہی پرسے داری کا جملہ ہے انشاءاللہ آلہ پسندہ فاطمہ کو پسندہ دے بس کتنا ماروزہ ہے یہ جواب دو جس وقت زینب خائد خانے شام سے نکر رہی تھی جس وقت خائد خانے شام سے نکر رہی تھی جس وقت سید سجاد خائد خانے شام سے نکر رہے تھے بتاؤ ان کی قیفیت کیا تھی ان کی قیفیت کیا تھی بس مجھے تو ایسے ہی لگا جو قیفیت کربلا سے کوفا اور خوس ایسے شام جانے کیوں کیوں زینب جب کربلا سے کوفے کی طرف لے جائی جا رہی تھی اپنے بھائی کے پامل لاش کو دے سید سجاد اپنے بابا لاشے خیفیت خیفیت خانے شام سے لکھا رہی آئے جس وقت یدین سکینہ کی خبر سے ملی سکینہ کی خبر سے ملی تو یقین زینب تڑپ گئی اے سکینہ جملہ سنے سکینہ کیا رباب کیا کہ رہی ہے زینب کیا کہ رہی ہے جملہ سنے جس وقت یدین سکینہ کی مزار سے لپڑ گئی اور کربلا کی طرف نکل نا چاہتی ہے تو کہ نہیں ہے بی بی تمہیں سکینہ سکینہ ہم جہا رہے خدا آفید یہی تو ثبت تھا کہ جب زینب حسین کی مزار پر لپٹ کر گلیا کر رہی تھی زینب کا یہی بہت بھائی سکینہ کو خیطان شام موسیقی